بلٹن سیم ہاؤس میں کانگریس مہتوپون بیٹک چل رکھی گیا یہ دو الگ الگ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے گئے ان دونوں تصویروں کو جنا سمجھ گئے ان دونوں خبروں کو سمجھ گئے پہلی خبر جو سیاسی گھٹنا کر نرمت ہوا راج سبح میں نامنکن داخل بی جے پی کے پرتیاشی کی طور پر جوترادیت سندھیا اور سمیر سنگھ نے کیا تو پھر اس پر آپتی کانگریس کی طرف سے لگائے گئے اس آپتی پر سنوائی خویروں سے خارج کر دیا گیا تو وہی ویدھائیق دل کی بیٹک لگاتار سی اماؤس میں چل رکھی گیا آگے بڑھتے گئے اور سب سے بڑی خبر کا پہلے ذکر کرتے گئے آپ کو بتا دیں سندھیا اور سمیر سنگھ سولنکی کا نامنکن سویکار کر لیا گیا کانگریس کی آپتی کو خارج کر دیا گیا راج سبح کے لیے بی جے پی کے امیدوار جو ترادی تسندھیا اور سمیر سنگھ سولنکی جن کے امیدواری پر سوال کانگریس کی طرف سے خڑے کیے گئے سوال خڑے کرتے ہوئے آپتی درج کر آئے گئی اور اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جو نامنکن فائل کیا گیا جو حلف نامہ دیا گیا اس میں کہیں بھی جو ترادی تسندھیا نے اپنے اوپر چل رکھے کئی معاملوں کی جانکاری نہیں دی گئے جو لمبت معاملے گئے ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن اس سحلف نامے اور نامنکن میں نہیں گئے یہ ان کے دوارہ کہا گیا تھا آپتی میں موسیقی کانگریس کے سری ڈیگوزے سنگھ جی کے دوارہ سندھیا جی اور سمیر سنگھ جی کے فارم میں جو آپتیوں پرستط کی تھی ان آپتیوں کو آج ریٹرننگ آفیسر جی نے نرس کر دیا ہے جو سندھیا جی کے فارم میں مکھی روپ سے آپتی کی تھی وہ یہ کہ ایک فائر ان کے خلاف ہوئی ہے اس کا حوالہ انہوں نے اپنے افیڈیوٹ میں نہیں دیا ہے سندھیا جی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس فائر کہ ان کو کوئی بھیڈیوٹ جانکاری نہیں تھی اسی لیے یہ انہوں نے جانبوچ کر کے کسی طرح کو نہیں چھپایا اور سندھیا جی کے طرف کو ریٹرننگ آفیسر جی نے مان نہیں کیا ہے اور دیگوزے سنگھ جی کی آپتی کو نرس کیا ہے اسی پرکار سے سومیر سنگھ جی کے فارم میں جو آپتی تھی وہ یہ کہ انہوں نے تیرہ تاریخ کو نومنیشن فارم سمیٹ کیا تھا اور چودہ تاریخ سے ان کا استھیفہ سویکار کیا ہے اس پر آرو کا کہنا ہے کہ جس تاریخ کو نامانکن کی اسکوٹنی ہوتی ہے اس تاریخ کو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کنڈیڈیٹ کوالیفائی ہے یا نہیں ہے نومنیشن کی تاریخ کو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں like the nomination form and the signature etc whether they are there or not that has also been accepted both the forms are accepted سرم اب کنم کی جانتا ہے سر سولہ چیز بھائیٹ ہے کونکس کے وہ نے سوپریم کورڈ میں سٹائیٹ میں جب اس کی تاریخ کیا ہے کیا چانسے سواندے تو کہ یہ بھی پیلے سی سوپریم کورڈ چندرہ کوالکسٹ کی مانگ ملائی ہے کل سوپریم کورڈ میں سنبھائی ہے اس تھی پہ کوئی سویکار کرنا نہیں کرنا یہ بدھانسوا ادھیاکش کا پیروگیٹو ہے لیگلی اس کے بارے میں نہیں اس کے بارے میں تو میں ابھی کچھ نہیں کہا نہیں اس کے بارے میں میں صرف ابھی نوملیسن فارم کے بارے میں تو دونوں مسئلے بتا دیئے گئے آگے بڑھتے ہیں بھوپال پی سیم ہاؤس میں ہلچن لگاتار تیز کتی چلی جا رکھی کہ کانگریس ودایق دل کی بیچک خونے جوہر کی اور ودایق سیم آواز پہنچنے لگے گئے آپ کو بتا دیں لگاتار پچھلے تین دنوں سے کانگریس ودایق دل کی بیٹک کو رکھی گئے آج بھی بیٹک آہوب کی گئی گئے اور اب سے کچھ دیر بار بیٹک کی شروعات کو نہیں کہیں تمام جو کانگریس کی ودایق ہیں وہ سیم آواز پہنچ رکھیں گے اور سیم آواز پہنچنے کے بعد منتن ودایقوں کے ساتھ کنیوالا کہیں اس دوران کانگریس کے بڑے نیتا اور ودایق اس بیٹک میں شریف کو رکھیں گے سوائے ان سولہ ودایق کے لگاتار جن پر آروپ لگ رہا کہ وہ بندھک ہیں لیکن موجودہ اسططی میں جو ودایق بھوپال پہ موجود گئے وہ تمام ودایق سیم آواز پہنچ رکھیں گے یہ تصویریں آپ دیکھ رکھیں گے بس کے مادیم سے گاڑیوں کے مادیم سے تمام ودایق سیم آواز پہنچ رکھیں گے تو چلیے دو سہیوگی جلیوہ جلیوہ سیم آواز پر موجود گئے تو انراغ بھی ہمارے ساتھ موجود گئے جو اب ویدان سبہ پر سرپ سب سے پہلے جیتے اندر کیا تازہ ویدان سبہ اب ماف کی جگہ ودایق کو کی بیٹا کولے کر سیم آواز میں بیٹا جو کانگریسی بیدھائک جو بوپال میں ٹھائے رہے ہیں پچھلے دو دنوں سے ان کو یہاں پر ہوتل میں چھوڑ دیا جائے گا ابھی تو سارے بیدھائک سیم آس کے اندر پہنچ چکے ہیں بیدھائک دل کی بیٹھک سنببتہ شروع بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ بیٹھک ختم جیسے ہی ہوتی ہے سارے بیدھائک یہاں سے کچھ لوگ کوچھ کر جائیں گے اور کچھ لوگ بیدھائک جو بیدھائک دل کا بوجن کی برستہ رہے گی تو سارے لوگ مل کر سیم کے ساتھ ڈینر کریں گے فیلال ابھی بیدھائک دل کی بیٹھک کے لیے سارے لوگ اندر پہنچ چکے ہیں کچھ ایک کا دکھ کا بیدھائک جو بچے جو ہے لگتا پہنچ رہے ہیں آپ بلکل اللہ ساتھ پہ رکھیں اندر آگ ہمارے ساتھ جلو خیان اندر آگ کا ایک بڑا جھٹکہ ایک بار پھر کانگریس کو لگا سوال یہ کہ کیا کانگریس نے جلدبازی میں بینا تیاری کے یہ آپتی درج کرا دی تھی یا پھر وقت واقعی میں ابھی بی جے پی کے ساتھ چل رہا ہے دیکھئے ایک طریقہ سے منو ویگیارک لڑائی بھی پردیش میں چل رہی ہے سیاسی جنگ تو جاری ہے لیکن منو ویگیارک جنگ بھی جاری ہے اور اسی کے تحت منو ویگیارک طریقے سے ایک پریشر بنانے کے لیے کانگریس کے نیتاؤں کی طرح سے آپتی جتائی گئی تھی حالانکہ آپتی سیدھے راجی سبا میں کانگریس کے عبیدوار دگویجے سنگھ کی طرف سے جتائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جو نومینیشن فارم فائل کیا گیا اس میں جوتیرہ دیتے سندھیا اس اومیر سنگھ سولنگ کی دونوں نے کچھ جانکاریوں کو چھپایا ہے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر آج سنوائی ہوئی تھی اور بی جے پی کی طرف سے پرشیند کورف جو ان کے وکیلیں وہ بھی شامل ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ترک دیئے تھی اور اس بات کو لے کر کانگریس اور بی جے پی کے وکیلوں کے بیچ میں بحث بھی ہوئی تھی اور اب جو ہے ریٹرننگ آفیس ہریں جو کہ ویدان سبا کے سچیب ہوتے ہیں انہوں نے اس پورے معاملے کو لے کر سنوائی کی اور اب جو کانگریس کی آپتی ہے دگو جے سنگھ کی جو اپتی تھی اس کو خارج کر دیا اور دونوں ہی امیدواروں کے نومینیشن کو سویکار کر لیا گیا ہے یعنی کہ جو اپتیاں دگو جے سنگھ کی طرف سے جتائی گئی تھی کہ ایو ڈبلو میدرج پرکرن کی جانکاری سندیا کے دوارہ نومینیشن پوم میں نہیں دی گئی ہے اس کو خارج کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے ترکیہ دیا گیا ہے کہ اس ف آئی آر کی جانکاری جو تیرہ دیتے سندیا کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سنگھ ان کو جاری ہوا تھا اس کے علاوہ جو سمیر سنگھ سولنگ کی کے نومینیشن فائل کرنے کے اگلے دن اسطیفہ منچور ہونے کی جو اپتی تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا اور ان کے بھی نومینیشن کو سویکار کر لیا گیا ہے یعنی کہ اب جو اٹھارہ مارچ کو نام واپس لینے کا دن ہے اور اس کے بعد یہ تیہ ہو جائے گا کہ راجی سبھا چناؤں کے لیے کتنے امیدوار میدان میں بچتے ہیں اور پھر چھپیس مارچ کو چناؤں ہوگا اور اس میں تیہ ہو جائے گا کہ آخر راجی سبھا کی تین سیٹوں کے لیے کون سے ایسے چہرے ہوں گے جو بی جے پی اور کانگریس کی طرف سے راجی سبھا میں جائیں گے بلکل تو کافی مہتفپول انفرمیشن ہمارے سیوگی دے رکھیں گے جی تیندر کا رکھ کرتے ہیں جی تیندر ایک اور جانکاری یہ بھی میں آپ سے چاہوں گا کہ ابھی ابھی حال کی میں کانگریس کو جو ایک بڑا جھٹکا لگاک ہے ویدائی ایک دل کی بیٹک میں اس پر بھی کہیں نہ کہیں چرچہ ہوگی کہ ہم نے بہت جلدباجی تو نہیں کر دی یا پھر جس منوویگیانک لڑائی کا ذکر کر رکھیں گے اس پر بھی تھوڑا منتن ہوگا بلکل جس طرح سے آج نامانگل فارم کو ریٹینگ آفیسر چیک کرے تو اس کے بعد کانگریس کو جھٹکا جرور لگا ہوا کیونکہ کانگریس کی طرف سے ہی یہ اپتی لگائی گئی تھی کہ سندیا کے نامانگل میں کئی نہ کہیں کچھ کلسیاں نکالی جائیں مگر اس پورے معاملے میں کانگریس پیشل کی نجر آ رہی ہیں اور اس پوری چیز پر آج منتن کیا جائے گا کیونکہ بیدائی ایک دل کی بیٹک اس کے پہلے بھی کل بھی ہوئی اور آج پھر ہو نہیں ہے تو کئی جو نئے روز گھٹن کرام ہو رہے ہیں جو اسے راج بھومن میں بھی جواب طلب کیا جانا ہے کہ کئی نہ کہیں اس کو لے کر بھی بیدائی کو کسی چیزوں سے ابگت کرائے جانا ہے اور لگتار جس طرح سے سرکار کا پک شبی کا گسٹینٹ بنا ہوا کہ سرکار پر لگتار مہونے کے آروپ لگائے جانا ہے اس سے کہیں نہ کہیں بیدائی کو میں بھی کانفیڈنس بھرا جا رہا ہے کہ وہ ان میں کسی طرح کی پوچھا پڑے ان ساری چیزوں کو لے کرنا ہے کہ جب ہم نے گرہ منتری بالا بچن سے اس بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے سابطور پر یہی کہا کہ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بس سمیں آنے دیجئے تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی سارے جو لوگ ہیں ابھی ایک کانفیڈنس پنیجر آ رہے ہیں اور اس کا ایک ہی مہتر جدیہ ہے سی ایم کملنات سی ایم کملنات سبھی بدائیک اور منتریوں کو سادے ہوئے ہیں اور انہیں ایک جھوٹا کا پارٹ پڑا رہے ہیں بلکل سمیں کا تو انتظار سبھی کر رہے ہیں کہ آخر مدھیپردیش کے اس سیاسی سنکٹ کا پٹاک شپ کس طرح سے ہوتا کا ہے لگاتار رہ بنے رہیے اب آپ سے آگے بھی چرچہ کریں گے جی تیندر کیونکہ ودایق دل کی بیٹھک چول رکی کے اور اس کل جب بیٹھک ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر ایک بڑا اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملا تھا سی ایم راج بھون پہنچے تھے آج اس ودایق دل کی بیٹھک کے بعد کیا رخ ہوتا کا ہے کس طرح کی تصویریں نکل کر سامنے آتی ہے کیا کیا خبر اسی ایم آواز سے باہر نکل کر آتی ہے اس پر آپ کی نظر لگاتار بنی رہی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارا سا چرچہ میں جو نکلی لگاتار بن رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیوز ایٹین پر ایک اور بڑی خبر کا ذکر کر لیتے ہیں ودایق منوت چودری کے بھائی سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ میں انہوں نے بندی پرتیقش کرن یاچکہ داخل کی اوید طریقے سے بینگلورو میں رکھنے کا آروپ انہوں نے لگایا ہے یاچکہ میں سپریم کورٹ سے معاملے میں دخل دینے کی مانگ کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک اور بڑا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے رہا ہے منوت چودری ودایق ہے اور وہ سندیا گھٹ کے گئے اور وہ لگاتار بینگلورو میں کئی دنوں سے موجود کہیں لیکن ان کے بھائی کی طرف سے اب سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی گئی ہے اور اس یاچکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے بھائی کو عویت طریقے سے بینگلورو میں رکھا گیا ہے بندی پرتکش کرن کی یہ یاچکہ کیا ہے اس یاچکہ میں ذکر کیا ہے کہ سپریم کورٹ اب اس معاملے میں دخل دے پندرہ منٹ میں فیصلہ ہو جاتا لیکن پتا ہے کہ سنکھیا پر ان کے پاس نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اپلپد ویدھائیگوں کی سنکھا کی آدھار پر اس پسٹ بہومت ہے کانگریہ سم سے بہت پیچھے ہیں اور اس لئے اب ٹائم کاٹو کارکنم چل رہا ہے اس لئے گورنر کے دو دو بار سولہ تاریخ کو وشواصمت حاصل کریں پھر پتر لکھا سترہ تاریخ کو کریں یہ سرکار وشواصمت حاصل نہیں کر رہی یہ جانتی کہ یہ اب گئے کام سے ہے لیکن لگاتار نکتیاں کی جا رہی یہ سمویدھانک پدوں پر ہبا آیوگ میلا آیوگ الگ الگ آیوگ کے ادھکش بنایا جا رہے ہیں ویدھو تنیامک آیوگ کے ایک ادھکش بنانے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمیں اس لئے بھی لے رہے ہیں کہ ڈر بھے پرلوون تب اتنا گھٹیا اسطر کہ جو ویدھائک ہمارے ہیں ہمارے ساتھ کسی کا کام گھندا نشٹ کر دیں گے کسی پہ کیس لگا دیں گے کسی کی ایف آئی آر کر دیں گے بجنس بیاپار چوپٹ کر دیں گے گھٹیا اسطر پر اتر آئیے اور مجھے پتا کچھ ادھکاری تو پورو مکہ منتری شیوراز سنگھ جوہان کو اس وقت آپ سن رکھے تھے جو لگاتار رہ کانگریس پر عاروپ لگا رکھیں گے اور آگے بھی آپ پل پل کی اپگریٹ کماب تک پہنچائیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے رکھتے ہیں تو بریک کے بعد ایک بر پھر آپ کا سواگتہ اور خبروں کا ذکر کرتے ہیں جو اس طرح سے عوید طور پر بینگلورو میں بندک بنانے کا عاروپ لگا تو ادھر دوسری بات اگر کی جائے تو سندھیا سمرتک مانے جانے والے بیساخو لال سولنکی کے خلاف ایو ڈبلو میں شکایت بھی درج کر دی گئے گیا ودایق پر بی پیل کائٹ بنا کر غریبوں کا راشن لینے کے عاروپ لگائے گئے گئے آپ کو بتا دیں کہ لگتار سندھیا سمرتک کا ودایقوں کی مصیبت تک کہیں نہ کہیں اب یہاں پر اب ایک طرح سے بڑھانے کا پریاز کیا جو رہا ہے ایسا عاروپ لگایا جو رہا ہے لیکن ان سب کے پہلے کا ذکر کیا جائے تو اس سب سے پہلے بینگلورو میں رکے ہوئے سندھیا سمرتک ودایقوں نے پریس کانفرنس کر کملنات سرکار پر حملہ بولا بندھک بنائے جانے کی خبروں کو درکنار کرتے ہوئے گوون سنگراج کوت نے کہا کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے یہاں آئے کہیں وغیر تلسی سلاوٹ نے آروپ لگایا کہ سرکار کے پاس ودایقوں کیلئے سمیہ نہیں گئے اتنا کہ نہیں ان ودایقوں نے ایک سر میں کہا کہ اگر انہیں سرکشہ ملتی ہے تو انہیں مدھیپردیش جانے میں کوئی ہیچٹ نہیں ہے مدھیپردیش کی سیاست کو لے کر کل سپریم کورٹ میں پھر سنوائے کو نہیں ہے ایسے میں نیوز ایٹین نے راجی سبھا سانسد اور ورست عدیوقتہ ویویک تنخہ سے خاص باتشیت کی تنخہ نے کہا کہ بینگلورو میں سندیا سمرتک مدھائیکوں نے بھلے کی پریس کانفرنس کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان پر کسی طرح کا کوئی دباب نہیں کی ہے لیکن ان کے دعوے تبھی سارتھک لگیں گے جب وہ یہی بات بھوپال میں آ کر کہیں ورش عدیوقتہ اور کانگریس سانسد ویویک تنخہ میرے ساتھ ہے سر آج تو سپریم کورٹ میں کانگریس چلے گئی کل سنوائی ہونی ہے آپ بھی شام کو چلے گئے آپ لوگوں نے بھی ریٹ ڈال دی اور ادھر جو سولہ ویدایا گیا انہوں نے بھی ریٹ ڈال دی تو کل کیا ہوگا سر اتنی ریٹس ہیں الگ الگ دیکھیں سپریم کورٹ سب کو سنے گی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ جو فریکشن ٹوٹ ٹوٹ کے گیا ہے یہ وہ دو تیہائی تو دی ہیں تو اس کو ان کو ریکنائز کر کے راج پال جی اس کو مدہ نہیں منا سکتے تھے ایس پر کانسٹوشن نمبر ٹو کہ انہوں نے کسی نے کانگریس تو چھوڑی نہیں ہے تو آج بھی یہ کانگریس میں نے اور تیار پت وہ اپنے ایمیل ای شپ سے دے رہے ہیں تو ان کی کانسٹوٹونسی کا کیا ہوگا منہ کانٹوڈکشنز ہیں اس میں پورے اس کیس میں بی جی پی کا کہنا ہے کہ چاک پت آپ کو بھیجوا دیا گئے ہیں تو آپ ان کو ایکسپ کریے وہ تو سیاسی سنگرام کے بیچ اس سی ایم ہاؤس کے باہر ایک بچہ دھرنے پر بیٹھ گیا تھا ان دور کے رکھنے والا لکش اپنے پتا کے ساتھ سی ایم ہاؤس کے باہر بیٹھا ہوا تھا لکش کا کہنا کہ کہ اسے سی ایم کمالنات کا وزن بہت پسند ہے اور وہ ان کو ہی سی ایم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے لکش اس سے پہلے سی ایم کے سامنے سپیچ بھی دے چکا ہے سی ایم کمالنات کا وزنے پر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مکہ منتری کمالنات پر اسے گرب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایشور آپ کے ساتھ ہے مکہ منتری کمالنات ایشور آپ کے ساتھ ہے اور ماتھ پردیش کی جنتہ بھی آپ کے ساتھ ہے حالانکہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور کیسے یہ مکہ منتری کمالنات کی طرف اتنا آکرشت ہوا ہے اسے جانتے ہیں تو ان سب کے بیچ راجیپال کو سی ایم کمالنات نے آج اکبر پھر سے اکپتر لکھا اور راجیپال کے پتر کا جواب دیا پتر میں فلو ٹیسٹ کرونا سپریم کورٹ کی کاریوات کا ذکر کیا گیا دو پنوں کا یہ مہتفون پتر ہے جو سی ایم نے راجیپال کو لکھا گیا اس میں جواب بھی ہے جو کل راجیپال کی طرف سے پتر سی ایم کو لکھا گیا تھا اس کا جواب بھی اس پتر کے ذریعے دیا گیا اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فیلہ لیتا ہے کہ چھوٹے سے بریک کے لئے رکھیں گے بریک کے بعد بھی دیوی خبروں کا سلسلہ لگا تار جاڑی ہے موسیقی